شام کے ٹائم ہو چکے اور سبڈی ہم نے جو منگوائی تھی وہ آئی ہے یہ آلو اور مٹر ٹھیک ہے تو سبڈی میں آپ کو پتہ آلو گوبی آلو مٹر پر پتل ساگ وغیرہ چلتا رہا ہے تو ہم نے آلو مٹر آج بنانے ہیں تو اس کے لیے میں نے مسالیہ جو ہیں وہ تیار کر لیے ہیں پیاز ادرک لیسے نورٹی مائٹر اور تلاوہ سربل مرش ہے اور آگ میں میں جلائے لیے ہیں وقت بہت زیادہ مزا آتے ہیں آگ کے کھانے مطلب بنانے کا نم اس کے لیے میں ایک اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے تو بس آگ جو ہے وہ جلد رہی ہے جیسی جلدی ہمیں کھانا بنانے سٹارٹ کرتی ہیں اور باقی ہے کہ اس کے بعد ہم لوگ عشاء کے ٹائم کیا کہہ رہے گے عشاء کی جب نماز ہو جائے گے اس کے بعد ہمیں بھولک رکھیں گے اور ہمسائی ہماری آئیں گے اور ہمیں بھولن وغیرہ انجوائے کریں گے اور پھر ہم لوگ آت کے پر دو سے تین بار جاتے ہیں اور ہمیں بھولک رکھیں گے اور بہت دی مزید ہے بہت دی جو ہے ہمیں بھولک رکھیں گے وہ بھی کسی اتنا لوگ سب لاو میں شیئر کریں گے انشاء اللہ ڈھولک رکھیں گے تو چلے ہی میں خاص شام ہو رہی ہے ٹھنڈ بھی ہو رہی ہے تو ہمیں سوچے ہیں جنلی بھی کھانا بنا لیتے ہیں ہمیں کھانا دیکھیں جی آگ ہم نے جلا لیا بشرا بھی بیٹھ گئی آگ ہم دونوں بھی کھانا بنائیں گے سبان مجھے اتنا زیادہ تنگ کر رہا ہے ہم نے اس کی وجہ سے یہاں پر چیزیں چھپا چھپا کر رکھیں گے تنگ کرتا ہے یہاں پر بیٹھ کر رہا ہے تو چلیں جی پھر ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ بڑھ کے یہ ہے جی دی اچھکی اس کا ہم نے اوپر رکھتی ہے اس میں ہم ڈالیں گے آئل اچھا جی تو سب سے پہلے ہم لوگ نے پیاز چھو تھے وہ براؤن کرنے تھے اور براؤن ہونے کے بعد اس میں لیسن اے درکھ بھی ہم لوگ نے ایٹ کر دیا تھا اور اس چولے کے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر چیز جو تھی ہے وہ پروپرلی پکتی ہے جو ہم گیس والے چولے پر بناتے ہیں وہ چیز مطلب صحیح اس کا ٹیسٹ اس لئے نہیں آتا کیونکہ وہ ہم جلدی جلدی میں بنا دیتے ہیں اس کے اوپر پروپر چیز جو ہے وہ بنتی ہے مطلب سمجھ آتی ہے ٹائم لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ چیز جو ہے وہ اچھے طریقے سے پکتی ہے تو غیر جی پھر اس میں مسالہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نورمل ہی کیا کرتے ہیں کہ پیاز براؤن کرتے ہیں اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور باقی مسالے چاہتے ہیں وہ ہم ایٹ کرتے ہیں تو بس میں نے بھی کچھ ہوں ہی کیا سالن کی شکل دیکھیں آپ اتنی زبردست لک آ رہی تھی سالن کی مطلب کہ مجھے اندازہ ہوا کہ جو ہم چولے پر بناتے ہیں اس میں ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم جلدی جلدی میں بنا دیتے ہیں آنچ تیز کی اور فٹا فٹ سے ہم لوگ بنا دیتے ہیں تو یہ آہستہ آنچ پر بنتا ہے تو زیادہ مزیدار بنتا ہے ہل ماں کیا کر رہی ہو کوٹ پہنا ہوئے سبحان کہا کر لے بی بی ہم لوگوں کو مزہ آتا ہے بیٹھ کے بنانے میں اور ہم لوگ سیلنڈر بھی بنا سکتے ہیں اندر کچن میں تو ہم لوگ باہر بیٹھ ہوتے ہیں مزہ آتا ہے فیلال اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے ہے نا علمہ نانو کا ہے ہاں ہاں